ماملہ بلند شہر کے شکار پورنگر کے محلہ لال دروازہ کا ہے جہاں بیتی رات کو گھر کے باہر سو رہے پتی پتنی پر اگیات لوگوں دوارہ دھاردار ہتھیار سے حملہ کرنے کا ماملہ سامنے آیا ہے جس حملے میں پتنی کی موقع پر ہی موت ہو گئی تتہ پتی کی گمبھیر حالت بنی ہوئی ہے پتی کو ہائر سینٹر کے لئے ریفر کر دیا گیا ہے جہاں اس کا علاج جاری ہے جیسے ہی گھٹنا کی سوچنا پولس پرشاسن کو ملی پولس پرشاسن کے آلہ دھکاری و فورنس ٹیم کے ساتھ موقع پر پہنچے تتہ ہمرا تک کشب کو کب سے ملے کر پوسٹ ماتم کے لئے بھیجوایا شہر کے بیچوں بیچ ایسی آپریہ گھٹنا ہونے سے لوگوں کی بیچ دہشت کا ماہول بنا ہوا ہے مجھے تو پانچ بجے خبر لگی ہے میرے بھائی نے بتائی کہ ایسے زبادہ میرے بھائی کو اور پھر بھائی کو بھائی بھی کو مار دیا میں تو فون کر کے اور جب بھی آنکے میں نے اپنے بچوں کو دیکھ بس یہ گھٹنا کی بجے کیا رہی ہے بجے کی بھائیہ اب یہ پتہ نہ ہم نے تو پتہ نہیں ہے وہ جان سکتا ہے اس کا اوپر والا جان سکتا ہے شکارپور میں لال دروازہ مہلہ پڑتا ہے یہاں پہ ایک بھائی نے باہر سو رہے تھے بتائے گیا ہے کہ وہ خیری کا کام کیا کرتے تھے کسی اگیاد بکھی دوارہ ان کے سر پر کسی اوبجیکٹ سے پہار کیا گیا جس میں کی جو وائف کی ان کی لتی ہو گئی ہے اور پتی گمبھی روک سے گھائی لے ان کو اچھا ریتو ابھی اسپتال میں لتی کرایا گیا ہے بچے جو کی گھر میں ہی سو رہے تھے ان سے دوستہ چکی رہی ہے تو ان کے دوارہ بتائے گیا کہ کچھ دن کو کسی ایک ویکٹی سے کچھ پیسوں کا لیند ان کا ان کا بیواد تھا ان کی تحریر کے آدھات پر مکرمہ پجکلت کیا جا رہا ہے اور ہماری چار الگ الیکٹی میں اس میں لگا دی گئی ہیں اور جو کوئی کی اس گھٹنا کے پیچھے ہے اسے جل سے جل گرفتار کیا جائے گا اور اس کے بھرک پٹھو اور کاروائی سنشترک کی جائی موسیقی